بلٹن میں خوش رہا مدید سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب انٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے امرجنسی بلوک کا اپگریڈیشن پلان امرجنسی بلوک اپگریڈ ہوگا نئے سرجنز بھی آئیں گے آئی سی او آپریشن تھییٹرز نئے بنیں گے ایک سو نئے بیٹس کا بھی اضافہ کیا جائے گا وزیر اعلیٰ موسیل نقوی کا پنجاب انٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ امرجنسی کے گراؤنٹ ٹور کی اپگریڈیشن کے کام شروع کرنے کا حکم نگران وزیر اعلیٰ موسیل نقوی کی بیرون ملک سے سرجنز کی خدمات لینے کی بھی ہدایات سامنے آئی ہیں مزید تفصیل جانتے ہیں اس قبر کی دورے نایاب سے جی دورے نایاب آجی ان کو وزیر اعلیٰ موسیل نقوی نے پنجاب انٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا امرجنسی بلوک کا دورہ کیا اور اپلیڈیشن کے حوالے سے ہم ساتھے کے جت میں آئی سی اور اپریشن ٹیٹرس میں اب نئے طریقے سے اپنیٹیوٹ آف کارڈیوٹ آف کارڈیا جائے گا وزیر اعلیٰ نے اس حوالے سے امرجنسی کے گراؤنٹ ٹور کی اپنیٹیوٹ آف کارڈیشن کے کام خوری شروع کرنے کا حکم دیا مزیر اعلیٰ موسیل نقوی نے بیرون ملک سے سرجن کے خدمات دینے کی بھی ہدایات دیدی ہیں بول کے مندورتی پر کنٹرکس اور سرجن کو برون موسیل سے ہائیڈ کیا جاتے گا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تین ماہ میں اس کام کو مکمل کریں گے امیجنسی بلوک سرشوں پر تینشیٹ میں کام کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سرائے کی تعمیل کو بھی جب مکمل کیا جائے گا مریضوں سماعہ داروں فسولیت کے لیے ایلیوٹ لگائی جائیں گے وزیر اعلیٰ پریشن میں بڑھایا گیا موزیر اعلیٰ نے مریضوں سے یادت کی تگی سورتوں کے مارے میں بریافت کیا مریضوں نے خام کرده سورتوں پر اتمنان کا اضافت کیا وزیر اعلیٰ نے اندلات کیا اس میں پی ایتی میں مجرسی بلوک سرشن پر امور کا جائزہ لیا گیا موزیر اعلیٰ موزیر اعلیٰ پریشن میں سکی کامیرہ توم مواسلات کا مجرسی بلوک سرشن ڈاکٹر کی درائیر کی جی دورے نیاب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا سوالے سے لیس کو سمیت دیگر تقسیم کار کمپنیوں کے سربراہان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تقروری کرنے کی اجازت دے دی وزارت پاور ڈیویزن نے کمپنیز کے سربراہان کی تقروری کی اجازت مانگی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اجازت نامے کا مراصلہ پاور ڈیویزن کو بھی چوا دیا لیس کو میں اس وقت انجنئر شاہد حیدر بطور قائم مقام سی ای او فرائض سر انجام دے رہے ہیں جبکہ لیس کو چیف شاہد حیدر کو بورڈ آف ڈیریکٹرز کی منظوری تاہیونات کیا گیا تھا اور تاہیوناتی کے بعد بورڈ آف ڈیریکٹرز نے کانٹریکٹ پر سربراہ لگانے کا عمل بھی شروع کیا مزید اس معاملے پر تفصیلات جان لیتے ہیں شاہد ندیم سپرا سے جی شاہد سپرا جی بالکل لہور الیکٹرز سپرائی کمپنی سمیر بجلی کی دیگر تقسیم کار کمپنیوں کے سربراہان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وزارت پاورڈوین نے جو اجازت مانگی تھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے کہ تمام چیف ایگزیکٹیو آفیسز کی تاہیناتی کی اجازت دی جائے تو اس پر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کمانین کا مطابق سربراہان کی تقرری کرنے کی اجازت دے دی ہے اور اس حوالے سے وزارت پاورڈوین کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا گیا ہے ابتدائی طور پر جن کمپنیز کا کہا گیا ہے اس میں لیسکو گیپکو اور ملتان الیکٹر پاور کمپنی شامل کی گئی ہے دوسری جانب کوئٹا پشاور اور ہیدر آباد کے ڈسٹیبیشن کمپنی جہاں ان کے سربراہان کو تبدیل کیا جائے گا اور ان کی تقرری عمل میں لائی جائے گی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ گدستہ ماہ لہور الیکٹر سپلائی کمپنی میں بھی چیف ایگزیکٹیو آفیسر کی تقرری کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی گئی تھی اور وہ درخواستیں جمع ہو چکی ہیں اس پر آپ بورڈ آو ڈائریکٹرز کا مکمل اختیار ہے کہ وہ تین نام جہاں وزارت پاور ڈیوین کو ارسال کرے گا انٹرویو کرنے کے بعد اور ان تینوں ناموں میں سے نگران وزیراعظم کی جانب سے حتمی فیصلت کیا جائے گا کہ کون سے امیدوار کو چیف ایگزیکٹیو آفیسر لیسکو تائنات کرنا ہے لیکن اس پر عمل جلد شروع کر دیا جائے گا تاہم لیسکو کی انجینئز کی جانب سے جو کونٹریکٹ پر تائناتی ہے اس پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ بورڈ آو ڈائریکٹرز کے کیونکہ بیشتر جو وہاں میمبرز ہیں ان کا سیاسی قاندانوں سے تعلق ہے تو سیاسی شخصیات ہیں اس کی بنیاد پر بھی انجینئز نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ لیسکو کے سربراہ کی اگر تائناتی کرنی ہے تو اس میں سیاسی مداخلت شامل ہو سکتی ہے چونکہ مکمل اختیار بورڈ آو ڈائریکٹرز کے پاس ہے اس لیے بورڈ آو ڈائریکٹرز کے پاس اگر اختیار رہا تو چیف اگزیکٹی آفیسر کی تائناتی کا جو عمل ہے اس میں شفافیت برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا جی شاید سبراہ بہت شکریہ آپ نے اپیٹ کیا میلیور ٹیک سرویسز غیر قانونی سرمایہ کاری سکیموں کے ذریعے شہریوں کو لوٹنے لگی اسی سی پی نے عوام کو ٹیک کی غیر قانونی سرمایہ کاری سکیم کے خلاف خبردار کر دیا میلیور ٹیک سرویسز سرمایہ کاری میں شہریوں کو انویسٹمنٹ کرنے کا لالس دے رہی ہے اور ادارہ ہفتہ وارڈ ریٹرن کا وعدہ کر کے غیر قانونی طور پر عوام سے ڈپوزٹ بھی وصول کر رہا ہے شہریوں کو انتباہ کر دیا گیا ہے اسی سی پی کی جانب سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس قبر کی کلیم اختر سے آج بلکل میلیور ٹیک غیر قانونی سرمایہ کاری سکیموں کے ذریعے سادہ لو شہریوں کو لوٹن لگی ہے اس حوالے سے بقاعدہ طور پر سیکیورٹی این ایکسچینج کمیشن او پاکستان کی جانب سے نوٹس لیتے ہوئے بقاعدہ طور پر تمام شہریوں کے لیے انتباہ بھی جاری کر دی گئی ہے سیکیورٹی این ایکسچینج کمیشن او پاکستان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو آدارہ ہے دوخہ دہی سے جو غیر قانونی سرمایہ کاری کی سکیمیں ہیں اس کے اندر شہریوں کو انویسمنٹ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے جو کہ بقاعدہ طور پر یہ ایس ای سی پی کی طرف سے لسن سیافتہ بھی نہیں ہے جبکہ اس حوالے سے مزید انتباہ جاری کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ آدارہ بنیادی طور پر مختلف غیر قانونی سکیمیں جس کے اندر اشتہار دیکھنے والے پیکیجیز اور اس کے علاوہ گیر حقیقی طور پر دوزانہ اور ہفتہ وار جو ریٹن کا وعدہ کر کے گیر قانونی طور پر جو عوام سے ڈپوزٹ وصول کر رہا ہے یہ بھی گیر قانونی ہے جبکہ اس حوالے سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عوام سے ڈپوزٹ وصول کرنے کا جو لسنس ہے اس ادارے کا پاس مجود نہیں ہے اس کے باوجود نہ یہ صرف جو شہری ہیں انہیں گیر قانونی جو سکیمیں ہیں اس کے اندر انویسمنٹ کرنے کا لالج دے رہا ہے بلکہ اس کی تشہیر بھی مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فوم ہیں جو کہ سب سے زیادہ فیس بک اور اس کے علاوہ جو ویب سائٹ ہے اس کی مدد سے کر رہا ہے اس تشہیر کو روکنے کے لیے بھی مختلف قسم کی جو کاروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے جبکہ بقاعدہ طور پر ایسے شہری جو کہ اس ادارے میں انویسمنٹ کر رہی ہیں ان کے جانب سے جو گیر قانونی سرمایہ کاری کی سکیمیں متعارف کروائی گئی ہیں اس کے اندر جو انویسمنٹ کرنے کے لیے شہریوں کو ترغیب دی جا رہی ہے انہیں بھی یہ بقاعدہ طور پر انتباہ جاری کر دی گئی ہے ان کے لیے کہ وہ اس کے اندر انویسمنٹ نہ کریں جبکہ اس حوالے سے بقاعدہ طور پر سیکیورٹ انسچینڈ کمیشن اور پاکستان کے جانب سے یہ بھی اس کے خلاف جو کاروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اور جو بقاعدہ طور پر شہری ہیں انہیں بھی انتباہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اس ادارے میں نہ تو انویسمنٹ کریں نہ ہی کسی بھی قسم کے لالچ میں آئیں بہت شکریہ کلیمہ آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کو اگاہ کریں سعودی ائرلائن نے عمرہ زائرین کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا بزریہ ریاض یا دیگر شہروں سے مکہ مدینہ جانے والے مسافروں کے لیے ائرپورٹ پر بیٹھنے کے لیے وقت کی پابندی لاغو کر دی گئی ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں اس قبر کی سعید احمد سعید سے جی سعید سعودی ائرلائن نے کلیکٹنگ فلائز کے ذریعے مدینہ اور مکہ جانے والے عمرہ زائرین کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کیا ہے اور یہ ہدایت نامہ کے مطابق جو بزریہ جدہ یا دیگر سعودی شہر کے ذریعے مکہ اور مدینہ جانے والے عمرہ زائرین ہوں گے ان کے لیے وقت کی پابندی ہے وہ لاغو کر دی گئی ہے وقت کی پابندی کا اطلاق ہے وہ تمہارے عمرہ زائرین کے اوپر ہے وہ ہوگا جو کہ بزریہ جدہ یا دیگر شہر کے ذریعے مکہ یا مدینہ ہیں وہ جائیں گے تو عمرہ زائرین کے مطابق مسافر کو عمرہ زائرین کو کم از کم تین گھنٹے جو ائرپورٹ کے اوپر دیگر دیستی فلائٹ کے انتظار کے لیے سٹے ہے وہ کرنا پڑے گا اور چھے گھنٹے سے زائر سٹے ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا یعنی کہ تین گھنٹے سے لے کر چھے گھنٹے کے درمیان مسافروں کو جو ہے وہ اگلی کنیکٹنگ فلائٹ کے ذریعے مدینہ یا مکہ ہے وہ پہنچنا لازمی قرار دیا گیا ہے اور اس کا اطلاع جو ہے وہ براہ راس مکہ اور مدینہ جانے والے عمرہ زائرین کے اوپر ہے وہ نہیں ہوگا اور یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام عمرہ زائرین جو کہ پاکستان کے تمام شہروں سمیت دنیا کے کسی بھی شہر سے جدہ پہنچیں گے یا دیگر سعودی شہر پہنچیں گے تو وہ کنیکٹنگ فلائٹ کے لیے تین گھنٹے سے لے کر چھے گھنٹے تک ان کا سٹے ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے اور چھے گھنٹے سے زائد یا تین گھنٹے سے کم سٹے والے عمرہ زائرین مسافروں کو جو ہے وہ اگلی پرواز کے لیے ناہل ہے وہ قرار دیا جائے گا لہٰذا یہ جاری کی گئی ہے کہ تمام مسافر جو ہیں وہ اپنی پرواز کو بک کروانے سے قبل اس بات کو لازمی قرار دے رہے ہیں اس باقی شہرٹی حاصل کر لیں کہ ان کی پرواز جو ہے وہ تین گھنٹے سے لے کر چھے گھنٹے کے مبیند اگلی پرواز ان کو ہے وہ محصر آئے گی سعید بہت شکریہ آپ کا ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام بیسویں جیک ایٹ امتحان کا اینکات وائز چانسلر پروفیسر محمود عیاس نے امتحانی مراقص کا دورہ کیا انتظامات کا جائزہ بھی لیا احوال جانتے ہیں عظمت آوان سے جی عظمت پنجاب بھر کے میڈیکل کالوجس کے پوسٹ گریجوئیٹ داخلے کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام بیسویں جو جیک ایٹ کا امتحان ہے وہ منعقص کیا جارہا ہے اس وقت میرے ساتھ وائز چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود عیاس صاحب موجود ہیں آسر بتائی گا کہ کنگ ایڈورڈ کے زیر انتظام یہ تمام ہو رہے ہیں کتنے بچے جو ہیں اس اگزیم کے اندر پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں کہاں کہاں پر آپ کے سینٹرز بنے ہیں کیا آپ کے ٹائمنگز ہے وہ ذرا بتائیے اس طرح ہے کہ یہ بیسویں جوائنٹ پوسٹ گرائیڈ ایڈورڈ ایڈورڈ کنڈکٹ کر رہی ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور اس دفعہ یہ جو سب سے آج تک جب ہم نے جتنے بھی امتحان لیے اس میں سے سب سے بڑا امتحان ہے کیونکہ یہاں سے لوگ جب کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد پوسٹ گرائیڈشن کے لیے ان کو ریکمنڈ کیا جاتا ہے بہت زور تھا کیونکہ یہ بہت بڑا امتحان ہو گیا ہے تو خواہش یہ تھی کہ یہ ساؤت پنجاب کے لیے بھی امتحان منقض کرایا جا سکے تو چیف نیسٹر پنجاب محسین حکوی صاحب نے ہمیں ڈائریکشنز دیں کہ یہ ساؤت پنجاب کے لیے بھی ایک ایک ایکزام سینٹر بنایا جائے تو لاسٹ جو ہم نے ایکزامنیشن کریا ہے جو ہم نے ملتان میں بھی سینٹر بنایا ہے اس دفعہ تاریخی طور پر سب سے بڑا اجتماع ہے میڈیکل کے سٹوڈنس کا جو کہ اس میں پاٹسپیٹ کرے سات ہزار سات سو کینڈیٹس جو ہیں آپیئر ہو رہے ہیں پانچ ہزار پانچ سو لاہور سینٹر میں اور دو ہزار دو سو جو ہے یہ ملتان سینٹر میں اور یہ امتحان بے اکبک کرایا جاتا ہے اور دو شفٹ میں کرایا جاتا ہے مارننگ سیشن میں اور ایوننگ سیشن میں اس میں جو سب سے بڑا بھی ہے کہ ہم پوری کوشش کرے ہیں کہ یہ نیکسٹ ایگزامنیشن سے ہم اس کو ایک آن لائن ایگزامنیشن کی صورت میں اس کو اس کا رخ اختیار کروا دے تاکہ سٹوڈنس کو کم سے کم انکنوینس کا سامنا ہو یہ بہت بڑا اعلان جو حمود عیاض صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکس ٹائم سے امتحان ہونے لے جائیں اس وقت کنٹرولر ایگزامنیشن اور کنگ ایڈور میڈکی ایڈرسٹی کے بھی کنٹرولر اور اس پر جے کیٹ کی جو پروپر ایگزامنیشن کے کنٹرول کر رہے ہیں حرون حامل صاحب موجود حرون حامل صاحب بتائیے کہ اس کی لوجسٹک کیسے آئی جس طرح ملتان میں بھی آپ نے سینٹر کا آغاز کی ہے لاہور میں بھی کر رہے ہیں جو پیپرز کی تحصیل ہے اس کا نظام کس طرح آیا جو آپ کے کینڈیٹس کے انویجیلیٹرز ہیں ان کا آپ نے کس طرح جو سکرونٹی کر کے یہاں پہ امتحان لیا وہ کتنے لوگ ہیں جی بہت شکریہ جیسے کہ آپ کے علمے ہیں کہ یہ پورے پنجاب بھر کے پوزگ یہ ڈاکٹرز کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر میریٹ بنتا ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ سٹکنیس رکھی ہوئی ہے ہمارا سسٹم پورا جو ایگزامنیشن کا ہے وہ امتحان سے چار مینے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے پیپر سیٹنگ اور اس میں ہم بہت ویجلنٹ ہیں سیکریسی منٹین کرنا ہمارے لیے جو چیلنج آیا تھا اور جو ضرورت بھی تھی بہرحال وہ یہ تھا کہ ہم بیق وقت ملتان اور لاہور سینٹر میں کریں ملتان سینٹر کے لیے پھر ہم نے خاص انتظامات کیے وہاں پہ یونیورسٹی کو انوالد کیا اور ہماری جو ٹیم پہلے سے چلی جاتی ہے اور ہم پورا خیال رکھتے ہیں کہ پوری سیکریسی کے ساتھ اور پورے پریکوشنز کے ساتھ وہاں پہ جو ہے ایگزام کے جو پرچہ جاتے ہیں ہم وہ پہنچائیں لاہور کے اندر اگر ہم بات کریں تو لاہور میں ہم پنجاب یونیورسٹی ایگزامنیشن ہالز کو انگیج کرتے ہیں گیارہ ہالز ہم نے انگیج ہیں ہمارا انویجلیٹری اور سپروائزی سٹاف تقریباً چار سو لوگ ہیں جو اس پورے امتحان کو سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم باقی جو صوبوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بوگرز انٹریز یا کوئی اللیگل بند ہے جو پیپر سے امتحان دیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز تو نہیں آج آپ کے نظر میں آئی جی اس کے اوپر ہم بہت ویجلنٹ ہیں ہمارا جب انتراج ہوتا ہے سارے سٹوڈنٹس کا تو ہم اسی وقت ان کے آئی ڈی کارڈ اور وہ آن لین ویریفیکیشن کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کوئی بھی کینڈیٹ جس کے پاس آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ نہ ہو میں آپ کو بتاتا چلاؤں جو دھائی سو سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو فارڈنرز ہیں افغانستان، یمن، نیپال، سودان وغیرہ سے ہیں پھر ان کی ہم آئی ڈی کارڈ کے لیے ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور کون سے داروں کو آپ نے لوب میں لیا ہوئے سیکیورٹی کے علاوہ اس کے سیکیورٹی کے لیے تو ہم اس کے علاوہ جو پولیس ہمارے ساتھ انگیج ہوتی ہے ڈبل ون ڈبل ٹو انگیج ہوتی ہے ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم ایف آئیو کو بھی انگیج کرتے ہیں نادرہ کو بھی انگیج کرتے ہیں اور انگیج کر کے ان کی پروپر ویریفیکیشن کے بعد ان کو اجازت دیتے ہیں پروپر ویریفیکیشن کے بعد ان کو اجازت دی جاتی ہے کینگ ایڈورڈ میڈک اینورسٹی کے زیر اتماع عظمت آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اسے کے ساتھ ہی نیو سوڈیو سے فلوکت کرتا ہوں